عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر کالا جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کس طرح کی جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہیں عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سے گھومتا ہے جس طرح سے خون گھومتا ہے عزیز دوستو یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کو ہر وقت بورے کاموں کی طرف بہکاتا ہے یہ شیطان ہی ہوتا ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے حلاف بڑکاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں عزیز دوستو یاد رکھیں جب بھی کسی عورت کے اوپر اولاد کی بندش کی جاتی ہے یا اس کو یا اس کے شوہر کو بال کھلائے جاتے ہیں ویسے تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہمارے موں میں بال آتا ہے کھانے کی کسی چیز میں بھی تو ہمارے موں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے اور ہم وہ بال نکال دیتے ہیں لیکن یہ بال ایسے ہوتے ہیں جن پہ کالا جادو کیا جاتا ہے اور یہ بال حاص طور پہ جنات لے کے آتے ہیں اور جیسے ہی آپ لوگ اپنا کچھ کھانے لگتے ہیں کھانا یا کوئی چیز تو یہ بال جنات اس چیز میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کے موں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جو شیطان آپ کے پیٹ میں پہلے سے ہی موجود ہے وہ آپ کے اس بال پہ گریں لگا دیتا ہے اور آپ کی کوئ یا آپ کا حمل اسی طرح سے بن جاتا ہے بعض اوقات تو حمل ہوتا ہی نہیں بعض اوقات حمل ہو بھی جائے تو بچہ ہتم ہو جاتا ہے یا بچہ اگر پیدا ہو بھی جائے تو بیس سے تیس دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے بچہ مر جاتا ہے اور جب بچہ مرتا ہے تو جامنی کلر کا ہو جاتا ہے عزیز دوستو یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو بچہ نہیں ہو رہا تو آپ پہ کالا جادو ہی ہو کالے جادو کے سمٹمز ہیں اگر آپ کے اولاد کی بندیش ہے تو اس عورت کو یا اس مرد کو ڈران میں ہاب آئیں گے ایسا لگے گا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے ایسا محسوس ہوگا کچھ چیز موجود ہے اس عورت کے پیٹ میں ہر وقت درد رہے گا بہت زیادہ درد ہوا کرے گا اور ایسا درد جو اس سے پہلے عورت نے کبھی محسوس نہ کیا ہو عورت کے جسم پہ نیلے کلر کے نشان آنا شروع ہو جائیں گے اگر نیلے نہیں ہوں گے تو کالے کلر کے دھبے پڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ نشان دن بہ دن زیادہ ہوتے جائیں گے اور کبھی کبار ایک دم حتم ہو جائیں گے اور بعض اوقات دوبارہ واپس آ جائیں گے عزیز دوستو یہ چیز تو آپ بلکل کلیر رکھیں کہ جب بھی اولاد کی بندش کی جاتی ہے تو وہ چیز آپ کو کھلائی جاتی ہے یعنی اولاد کی بندش کا جادو ہمیشہ کھلانے کی وجہ سے ہوتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ جب بھی آپ کھانے کے لئے کچھ چیز کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تاکہ اگر اس کے اندر کچھ چیز موجود ہے تو وہ ہتم ہو جائیں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کھانے میں زہر بھی ہو تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو وہ آپ کے لئے شفا بن جاتا ہے اور اگر آپ حسوسی طور پر اس بیماری سے یعنی حمل کی بیماری سے گزر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں تو بسم اللہ اور دروشی پڑھ کے چیز کھائیں تو بے شک اس میں زہر یا جادو یا کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ کے حکم سے شفا بن جائے گی عزیز دوستو رہی بات یہ کہ کالے جادو کا علاج کیسے کیا جائے تو اس کا علاج بہت ہی سمپل ہے آپ یا علاج شروع کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت حوبصورت اور بہت اچھی اولاد عطا فرمائے گا اور اگلا جو مرضی کر لے آپ کے جادو کا اثر نہیں ہوگا روایت میں موجود ہے کہ جو شخص استقفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو تین چیزیں عطا فرماؤں گا اس کے تمام گنام بخش دوں گا اس کو بہترین اور بے تہاشا رزق دوں گا اس کو بہترین اور خوبصورت اولاد دوں گا اور عزیز دوستو استقفار سے مراد صرف استقفار کہنا نہیں ہے بلکہ پورا ورڈ استقفر اللہ استقفر اللہ کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اللہ آپ کو جو آپ چاہیں گے اللہ آپ کی ہوا اشارت کو پورا کرنا شروع ہو جائے گا عزیز دوستو اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں یعنی ہر وقت کوشش کریں کہ ڈیلی کم از کم سو دفعہ استقفار ضرور کیا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ آپ ڈیلی کم از کم سو دفعہ استقفر اللہ ضرور پڑتے تھے عزیز دوستو اس کے علاوہ اولاد کی بندش کے علاوہ بھی کالا جادو ہوتا ہے جو آپ کو جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جیسے آپ کا جسم کا کوئی حاصحصہ کام کرنا چھوڑ دے یا آپ کو فالج ہو جائیں یا آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ بہت زیادہ درد ہو یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں لوہا یا سویاں بار بار چبھوئی جا رہی ہیں تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور اس کا سب سے آسان علاج بھی استقفار ہے روایت میں موجود ہے جو شخص بے استقفار کہے گا اللہ اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے گا اور اس کو اپنے غیب کے حضانوں سے رزق اطاع فرمائے گا دولت اطاع فرمائے گا اور خوبصورت اولاد اطاع فرمائے گا ویسے تو کالے جادو کی اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جیسے جسم میں کمزوری ہو جانا یعنی آپ کو بار بار چکر آنا شروع ہو جائیں لیکن آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی کروائیں اور ڈاکٹر کا تمام ٹیسٹ پلیئر کریں اور آپ کی رپورٹ بلکل کلیئر ہو اس کے بعد بھی آپ کے جسم کی کمزوری مینٹین رہے قیمتی اشیاں کی چوری ہو جانا حاصل طور پر وہ چیزیں جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں جیسے آپ کا کنگا توتھ برش یا کوئی بھی ایسی چیز کپڑے حاصل طور پر وہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہو وہ غائب ہو جائیں تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے جسم پر نیل کے نشان آ جائیں یا کالے کلر کے دھبے پڑنا شروع ہو جائیں سینے میں گھٹن محسوس ہو حاصل طور پر اثر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک سینے میں گھٹن محسوس ہو گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا شروع ہو جائیں یعنی آپ گھر والوں سے پیار محبت کی باتیں تو دور کی بات انہیں دیکھنا بھی پسند نہ کریں تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے جگڑا شروع ہو جائیں یعنی ازواجی زندگی میں ایک دم سے تقرار شروع ہو جائیں عورت کا حمل میں بچہ ہتم ہو جائیں حاب میں آپ لوگ جنگلی جانور دیکھنا شروع ہو جائیں حاصل طور پر ایسے جانور جو آپ کا پیچھا کر رہے ہوں سوتے ہوئے جھٹکا لگے یا ایسا لگے کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے یا آپ کا نام پکار کے آپ کو کسی نے جگایا ہے یا آپ کے پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کے آپ کو کسی نے ہلایا ہے تو یہ بھی جادو کی نشانی ہے حاب میں اپنے آپ کو ویران جگہوں پر دیکھنا یا سوتے ہوئے ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز کھلائی ہے اور اس کا ذائقہ اٹھتے ہی اپنے موں میں محسوس کرنا تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے سر، سینے، کندے، کمر پر بوجھ محسوس ہونا ایسا لگنا کہ آپ کے جسم پر بہت زیادہ وزن ہے اور آپ سے اٹھنے بھی نہیں ہو رہا اور آپ کو ہر وقت کمزوری اور جسم میں درد محسوس ہونا قرآن، ذکر، نماز سے کراہت محسوس کرنا اگر آپ کوئی وزیفہ کرنے لگیں تو آپ کو ایک دم تھکان محسوس ہو جانا یعنی آپ کوئی بھی وزیفہ کرنے لگیں یا تو وہ آپ کرنا بھول جائیں یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ میں جیسے ہی وزیفہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میری سانس چلنا یا جمعائی آنا یا نیند آنا یا تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے مو یا جسم کی کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا اور لوگوں کے چہرے بورے لگنا جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں تو عزیز دوستو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا ایسا لگنا کہ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے ہر وقت آپ کے پاس کوئی موجود ہے تو عزیز دوستو یہ تمام نشانیاں کالے جادو کی ہیں اور کالے جادو کا علاج بہت ہی سمپل اور آسان ہے بس آپ نے دو چیزیں فالو کرنی ہے ایک اللہ پہ توقل اور دوسرا استغفار کیونکہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ کی تمام نعمتیں اس کی طرف آ جاتی ہیں اور اللہ اس سے تمام مشکلات تمام مسائب تمام بری چیزوں کو دور کر دیتا ہے تو اپنے حق میں دعا اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اللہ آپ کو تمام بری چیزوں سے بچائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جو لوگ اچھی اور خوبصورت اولاد کے ہوائش مند ہیں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے اور کشمیر کے بھائیوں پہ اللہ حسوسی رحم فرمائے آمین اللہ حافظ